اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خرید سے ہوں گے آج کی جو ریسپی ہے وہ ہے سویٹ کوکونٹ بانس کی تو جو بہت ہی مزیدار اور ان کا جو ٹیسٹ ہے اور ان کی جو فلنگ ہوگی وہ لا جواب ہوگی سو جی لیٹس کے سٹارے زیادہ باتیں نہ کرتے ہوئے ریسپی کو شروع کرتے ہیں سو جی یہاں پہ اس وی کن سی کہ میں انڈے کو یہاں پہ دو پارٹ میں اس کو سپریٹ کر رہی ہوں ایگ وائٹ کو سائٹ پہ کر دیں گے ہم لوگ اور ہمیں صرف چاہے ہوگا دو انڈے کی یلو پارٹ مطلب کہ ایگ یورک صرف چاہے ہوں گے ٹھیک ہے جی سو جی اب سپریٹ کرنے کے بعد میں نے یہاں پہ ڈالی ہے دو سے تین چمچ کھانے کی چمچ ٹھیک ہے تی سپون شگر کی جتنا آپ کو فلنگ میں میٹھا چاہے ہوگا آپ شگر جو ہے اتنی اپنے حساب سے بھی رکھ سکتے ہیں میں نے یہاں سے دو سے تین یہاں پہ دو سے تین کھانے کی چمچ جس میں شگر پاوری شگر ایڈ کی ہے یہاں پہ میں نے ایڈ کیا ہے تقریباً ون ان ہاف ٹیبل سپون کی قریب جو ہے بٹر ٹھیک ہے یہ سافٹ روم ٹیمپریچر پہ بٹر ہے اور یہاں پہ میں نے ایڈ کیا ہے کوکنٹ ڈیسیکیٹڈ کوکنٹ ٹھیک ہے جی تو جتنی آپ کو فلنگ چاہے ہوگی کوکنٹ آپ اتنی ایڈ کریں گے ٹھیک ہے تو یہ سارا جو مکچر ہے اچھی طرح سے ہم اس کو مکس کر لیں گے ٹھیک ہے ہاتھ کی مدد سے چاہیں تو کر لیں بیسٹ وے اور نہیں تو آپ لوگ کوئی سپون یا کچھ بھی آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سو اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اوکی جی تو فلنگ ہم نے تیار کر لی ہے ٹھیک ہے اس تو بہت ہی مزہدار سی اور سمپل سی فلنگ ہوتی ہے لیکن یہ بہت ہی ٹیسٹی ہوتی ہے کوکونٹ کی تو اب ہم اس کو سائیڈ پر رکھ دیں گے کور کر کے تو اب یہاں پہ میں جو ہے بانس کی ڈو تیار کر رہی ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں نے یہ والے ون ہاف کپ میدہ لیا ہے میدے کو اچھی طرح سے چھان لیں ہم نے اس کی بنانی ہے ڈو سو یہاں پہ سب سے پہلے میں میدے کو اچھی طرح سے چھان لوں گی اوکی جی میدے کو چھان لیں کے بعد اب یہاں پہ میں تین سے چار کھانے کی چمچ پاڈر شگر اٹھ کر رہی ہوں ہمیں بانس میں بھی جو ہے تھوڑا سا میٹھا چاہیے ہوگا تو تین سے چار کھانے کے چمچ جو ہیں ٹیبل سپون میں اس میں پاڈر شگر اٹھ کروں گی اور اب یہاں پہ میں اٹھ کر رہی ہوں تقریباً وون ان ہاف ٹیبل سپون کے قریب یسٹ اٹھ کر رہی ہوں ٹھیک ہے جی آپ چاہیں تو گرم پانی میں اس کو پہلے سوک کر کے رکھیں ٹھیک ہے اس میں مکس کر کے رکھیں یسٹ کو اور جب وہ تھوڑی سی پھول جائے پھر اس میں وہ نیم گرم پانی وارم وارٹ جو ہے یسٹ کا مکسٹر وہ اس میں آٹ کر دیں وہ ویسے بیسٹ آپشن ہے but this is the first time کہ میں اسی طرح ہی یسٹ کو آٹ کر رہی ہوں لیکن I prefer جو پانی میں ہم اس کو گرم پانی میں ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے بگو کے چھوڑ دیتے ہیں وہ والا جو آپشن ہے وہ بیسٹ ہے but anyways تو اب اس کے بعد اچھی طرح سے یہ سارا پاور جو ہے ہم نے تمام ڈرائی مکسٹر مکس کر لیا ہے اور اب میں اس میں نیم گرم دودھ کے ساتھ سمپلی اس کی ڈو تیار کر دوں گی at this stage اگر آپ لوگ چاہیں تو جو ایک وائٹس آپ کے پاس دو انڈو کے بچے ہوئے تھے وہ آپ اسی میں ویسٹ نہ کریں تو اسی میں واپس آٹ کر کے تو آپ روگ اس کی ڈو بنا سکتے ہیں تو اب یہ سارا مکسٹر جو ہے میں صرف دودھ کے ساتھ اس کو اچھی طرح سے نیٹ کر دوں گی اور پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں نیکسٹ ہمیں کیا کرنا ہے اوکی جی تو ڈو ہم نے نیٹ کر لی ہے اچھی حاصی ٹھیک ہے جی اب ہم اس کو آئل لگا کے چھوڑ دیں گے کور کر کے بالکل کور کر کے ہم نے اس سے چھوڑ دینا ہے after one an hour کچھ اس طرح لگے گی مطلب یہ double in size ہو جائے گی اور کافی حد تک rise ہو جائے گی ٹھیک ہے تو ہم نے again اس کو اچھی طرح سے پنچ کر کے تھوڑا سا پھر سے نیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو اب اس کو واپس ایک shape میں ہم لوگ لائیں گے ڈو کی shape میں تو اس کے بعد ہم نے اس کو جو ہے اس کی filling تیار کرنی ہے سو اچھی طرح سے میں نیٹ کر لوں گی ایک دو منٹ کے لیے تو اس کے بعد ہم اس کی filling تیار کریں گے اوکی گائز تو اب یہاں پہ باری آتی ہے buns کو ready کرنے کی تو یہاں پہ میں equally ان کو کاٹ رہی ہوں تاکہ buns جو ہیں وہ same size میں بنیں آپ لوگ یہاں پہ کوئی بھی اپنی مرضی کے shape size کچھ بھی آپ لوگ یہاں پہ change کر سکتے ہیں اس کا style change کر سکتے ہیں لیکن میں یہاں پہ simply round buns بن رہی ہوں تو round buns بن رہی کیلئے بس ہمیں simply اس طرح کے جو ہے چھوٹے چھوٹے size میں ball بنا لینے ہیں ٹھیک ہے جو پیڑے ہوتے ہیں وہ بنا لینے ہیں and then اس کے بعد یہ جو filling ہے depend کرتا ہے کہ آپ کو کتنی چاہئے لیکن overfill ہمیں اس کو نہیں کرنا کیونکہ جب یہ پھولتے ہیں تو filling باہر آ سکتی ہے تو اچھی طرح سے ہم نے اس کو بند کر دینا ہے تقریباً دو table spoon کے قریب آپ اس کے اندر filling ڈال سکتے ہیں اور چھوٹے size میں اس طرح سے پیڑے بنا لیں ٹھیک ہے جی simply جیسے روٹی کے بناتے ہیں ہم لوگ تو یہ بنا کے یہاں پہ میں نے پین کو grease کر کے رکھا ہے تو میں جتنے بھی یہ balls بناوں گی filling کرتے ہوئے تو سارے balls جو ہے میں grease کیے ہوئے پین میں رکھتی جاؤں گی سو جی اس طرح کر کے grease کیے ہوئے پین میں میں نے اس طرح بیک کر لیے تھے اور ٹوینٹی وینٹس میں یہ پرفیکٹلی بیک ہو گئے تھے تو یہ دیکھیں جی ہمارے سویٹ کوکونٹس بند تیار ہیں امید کرتی ہوں آپ کو یہ ریسیپی اچھی لگی ہوگی thank you so much for watching اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں میرے چانل پر نیو ہیں تو پلیز اس کو سبسکرائب کر دیں thank you so much for watching اللہ حافظ